اسلام علیکم مائنے میں صوبہ آئی ریڈن کلاس 3 آلفا سبق عید العزا احمد و طلحہ اپنے ابو جان کے ساتھ شام کو گھر کے قریبی باغ میں سیر کے لئے نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ باغ کے باہر اور اندر بے شمار چھوٹے بڑے جانور نظر آ رہے ہیں ان جانوروں میں ان جانوروں میں بکرے بھیڑییں گائے اور ان شامل تھے احمد و طلح کھیل پھول کر جانوروں کو دیکھنے اور پیار کرنے میں مشہول ہو گئے دونوں اتنے ڈھیل سارے جانوروں کو باغ میں دیکھ کر پھولے ناز سمائے اور پوچھا اتنے جانور باغ میں کیوں جمع ہیں ابو جان نے ان کو بتایا یہ سب جانور یہاں اس لئے جمع ہیں کہ آزو الحج کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے اس مہینے کی تاریخ اس مہینے کی تاریخ کو عید العذاب منائی جائے گی اس عید پر مسلمان اللہ کی رحم میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں خریدار یہاں سے اپنی پسند اور مرضی کا جانور عید پر قربانی کے لئے خریدیں گے طلحہ ابو جان ہم سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں ابو جان ہم سال میں دو عیدیں مناتے ہیں عید الفطر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شکرانے کے طور پر مناتے ہیں جبکہ عید العذاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مناتے ہیں جی ہاں ہماری استانی صاحبہ میں حضرت ابراہیم کی اللہ کی رحم میں قربانی کا واقع سنایا تھا استانی صاحبہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بہت پسند آئی اور دنیا بھر کی مسلمان اسی واقع کی یاد میں عید العذاب پر جانروں کی قربانی کرتے ہیں ابو جان آپ کو اس واقع سے کیا سبق ملا احمد اس واقع سے اللہ تعالیٰ کی رام میں اپنی پیاری چیزوں کو قربان کرنے کا سبق ملتا ہے ابو جان ایت والے دن ہمیں قربانی کے علاوہ اور کیا کیا کرنا چاہیے ابو جان ایت والے دن ہمیں قربانی کے علاوہ اور کیا کیا کرنا چاہیے تلہ خوشی سے ہمیں ناہانا چاہیے اور اچھے کپڑے پہننے چاہیے احمد قربانی والے جانور کو زبا کرنا چاہیے اور اس کا گوش بکانا چاہیے ابو جان ایت کے دن خوشی منانے کی بہت سے سنتے اور بھی ہیں جیسے انہاد ہو کر نئے کپڑے پہن کر مسجد جانا راستے میں تک پیرات پڑھتے ہوئے جانا ایت کی نماز اور خدمے کے بعد گلے ملنا اور ایک دوسرے کو مبارک بات دینا یہ سب ثواب کے کام ہیں تلہ ایت والے دن ہم گوش کیوں باتتے ہیں ابو جان گوش کی تقسیم اللہ کا حکم ہے ایسا کرنے سے ہم لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس دن غریبوں غریبوں رشتداروں اور ہمسائیوں کا خیار رکھا جائے ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے احمد ابو جان ذلحاج کے مہینے میں مسلمان سعودی سعودی عرب کیوں جاتے ہیں ابو جان اج اس مہینے کی خاص عبادت ہے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج کی ادائیگی کے لئے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں حج ادا کرنے کے بعد قربانی کا فرض بھی ادا کرتے ہیں احمد اس کا مطلب ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کو دوری خوشی ملتی ہے اس لئے اسے بڑی عید بھی کہتے ہیں ابو جان جی ہاں کیونکہ مسلمان اس مہینے میں قربانی اور حج کا فعیضہ ادا کرتے ہیں جان ٹان پر ہ mesela ہ موسیقی